ہلو ایبریون تو آج میں بنانے والی ہم سب کی فیوریٹ اور خاص کر بچوں کی فیوریٹ فرنچ فرائز کی ریسپی تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے دو بڑے سائز کے آلو آپ چاہے تو چھوٹے آلو کا استعمال کر سکتے لیکن زیادہ اچھا ہوگا اگر آپ بڑے آلو کا استعمال کریں اور اس کو ہم اچھے سے چھل لیں گے تو یہاں پہ میں نے دونوں آلو کا اچھے سے چھل لیا اس کو اچھے سے چھل لینے کے بعد اب ہم اسے دھو کر ایک برتن میں رکھ لیں گے یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اس کو آدھے آدھے ٹکڑوں میں کٹ کریں گے آدھے ٹکڑوں میں کٹ کرنے کے بعد جو آدھا پیس ہے اس کو ہم ایسے لمبائی میں کٹ کریں گے اور پھر لمبائی میں کٹ کرنے کے بعد ایک پیس کو ہم اٹھا کر پھر اس میں سے بھی فرنچ فرائز لک دیں گے دیکھیں بلکل ایسے ہی جیسے میں دے رہی ہوں اگر آپ چاہے تو آپ کوئی اور آسان طریقے استعمال کر سکتے ہیں مجھے یہ آسان لگ رہا تھا تو میں بلکل ایسے ہی اس کو کٹ کر لے رہی ہوں تو ایسے ہی ہم اپنے باقی آلو کو بھی کٹ کر لیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ کٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنے سارے آلو کو بلکل ایسے ہی اسی ٹائپ سے کٹ کر لیا ہے پرنچ فرائز لکھ میں دیکھیں سارے ہمارے آلو کٹ گئے ہیں اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک پتی لی اس میں میں نے قریب ایک سے ڈیر لیٹر قریب پانی لیا اور اس میں میں اٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے قریب نمت اور اسے گیس آن کر کے ہم اسے بوائل کریں گے جب یہ پانی ہیٹ ہو جائے تو میں اس میں اپنا سارا پوٹیٹو ڈال دے رہی ہوں جو اب ہی ہم نے کٹ کیا ہے اور قریب چار سے پانچ منٹ ہم اسے اچھے سے بوائل کریں گے چار پانچ منٹ اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے میں نے یہاں پلیٹ کے اوپر کٹن کا کپڑا رکھا ہے تاکہ جو ہمارا پانی ہے وہ آسانی سے سوک کر لیں اور ہمارا جو آلو ہے وہ اچھے سے سوک جائے اس میں بلکل بھی پانی نہ رہے تو یہاں پہ میں اب اپنے آلو کو اچھے سے پوچھ لوں گی تاکہ جو اس میں کا پانی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کو ہم قریب دس منٹ تک روم ٹمپریچر پہ رکھیں گے تاکہ جو ہمارا آلو ہے وہ تھنڈا ہو جائے تو یہاں پہ کافی اچھے سے اس کا پانی ختم ہو چکا ہے اب ہم اسے تھنڈا کر لیں تو یہ قریب تھنڈا ہو چکا ہے پندرہ منٹ بعد میں نے یہاں پہ ایک کڑھائی میں آئل ہیٹ کر کیا ہے اور اس میں میں اپنا فرنچ فرائز ڈال رہی ہوں ہمیں اس کو بلکل شیلو فرائی کرنا ہے بلکل بھی اسے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ میں قریب ایک سے دو منٹ دو منٹ کے قریب ہم اسے میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے ہمیں بلکل بھی ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں اسے دوبارہ بھی فرائی کرنا ہے تو میں یہاں پہ صرف ہلکا سے شیلو فرائی کر رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا فرنچ فرائز شیلو فرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک برتن میں نکال لیں گے یہاں میں نے اپنی گیس کی فلیم کو بند کر دیا ہے اور ہم اسے ایک برتن میں نکال لیں گے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد ہم قریب آدھے گھنٹے کے لیے اسے فریز میں رنگ دیں گے تاکہ یہ ٹچے سے تھنڈا ہو جائے دوسری طرف میں یہاں پہ ایک مسالے کا استعمال کر رہے ہیں جو ہم فرنچ فرائز کے اوپر ایٹ کریں گے تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں آدھا چمچ چاٹ مسالہ آدھا چمچ کے قریب بلیک پیپر پاورڈر اور تھوڑا سا نمک تو ہمارا مسالہ بن کے بلکل تیار ہے صرف ہمیں یہ تین انگریڈینٹس اٹ کرنا ہے اور دوسری طرف یہاں پہ میں نے اپنے فریز سے نکال لیا ہے قریب آدھے گھنٹے بعد اور یہ ہمارا فرنچ فرائز بلکل تھنڈا ہے اب ہم پھر سے اسے تیل کو گرم کریں گے اور جب یہ گرم ہو جائے تو یہاں پہ پھر سے میں اپنے فرنچ فرائز کو اس میں اٹ کر رہی ہوں اب ہمیں اسے ڈیپ فرائی کرنا ہے اور ہم اپنے گیس کی فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھیں گے بلکل ہائی نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ جتنا دیرے دیرے فرائی ہوگا یہ اتنا ہی زیادہ کرسپی ہوگا تو یہاں پہ میں نے اپنے گیس کی فلیم کو میڈیم کیا ہوا ہے ابھی اور اسے فرائی کریں گے اور اسے تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چنج نہ ہو جائے ہمیں اسے ہلکا گولڈن براؤن کرنا ہے تو دیکھیں اس کا کلر چنج ہو رہا ہے قریب ساتھ سے آٹھ منٹ لگ جاتا ہے یہ اسے فرائی کرنے میں تو دیکھیں ہمارا کلر کافی اچھے سے چنج ہو گیا دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ہماری فرائی ہے فرینچ فرائیز بن کے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فرینچ فرائیز والا کلر آ گیا ہے ابھی میں یہاں پہ ایک پلیٹ میں نکال رہی ہوں میں نہیں ہی اپنے پلیٹ کے اوپر کاغذ رکھا ہے کیونکہ میرے پاس ٹیشو پیپر نہیں تھا اگر آپ کے پاس ٹیشو پیپر ہے تو آپ ٹیشو پیپر کے استعمال کر سکتے ہیں اس پہ ہی اس کو نکالیں گے تاکہ جو تیل ہے وہ لگے نہیں وہ تیل آرام سے سوک لیں اور اس کے اوپر جیسے ہم تیل سے نکال لیں گے تورنت ہم اپنے مسالے کو چھلگ دیں گے تاکہ وہ جو ہمارا مسال ہے وہ اچھے سے فرینچ فرائیز میں پوٹ ہو جائے کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ اچھے سے کوٹ نہیں ہو پائے گا تو دیکھیں ہماری فرینچ فرائیز بن کے بالکل تیار ہے دیکھنے میں کتنی کرسپی کرسپی لگ رہی ہے تو دیکھیں کتنی آسانی سے بن گئی ہماری فرینچ فرائیز آپ اسے ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ کھائیں اپنے گھر کے بچوں کو کھلا ہے وہ بہت ہی مزے سے کھاتے ہیں کیسے لگی میری یہ رسپی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ایسی ہی نہیں نہیں اور مزدار رسپیس کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ